اسلام علیکم اس ویاہر رمال شہیم سروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رہم کرنے والا ہے پیارے دوستو ایسے ہی سچے اور دلچسپ بات کے آج سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اسلام کی تاریخ میں جنگ بدر کا وہ لمحہ جو ہمیشہ کے لیے عمر ہو گیا جب کو فرباطل کے علمدار نو فل بن ہار اس میدان میں اترے ایک جانب بہے تھا جس کی تلوار نے کئی جنگجو کے دلوں میں خوف بھر کر رکھا تھا اور دوسری جانب حضرت امام علی بن عبی طالب علیہ السلام جو حق انصاف کا عالمدار تھا اور جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے حضرت امام علیہ السلام اور نو فل بن حارس کا مقابلہ اے سترہ رمجان دو ہجری کا دن تھا جب تاریخ کے سفات پر ایک ایسا مورخہ رکم ہونے جا رہا تھا جس نے ہمیشہ کے لیے اسلام کے نقوص کو گہرا کر دیا اہوہ دن تھا جب حق اور باطل کی پہلی بڑی جنگ کا آگاج ہوا پیارے دوستو اہوہ دن تھا جب بدر کے میدان میں مسلمانہ نے اسلام اور قریص کے کافروں کے درمیان ایک یادگار جنگ ہوئی اسلامی لسکر تعداد میں بہت کم تھا مگر ان کی دل اللہ کی یاد میں روسن تھے ان کے مقابلے میں قریص کا لسکر تھا جو تعداد اور اصلے میں کئی زیادہ تھا لیکن ایمان کی طاقت کا کیا مقابلہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فتح کی خسکبری سنائی تھی اسی مورخے میں ایک ایسا لمحہ آیا جب قریص کے ایک نام بر جنگ جو نوفل بن حارس نے جنگ کے میدان میں قدم رکھا پیارے دوستو نوفل جس کی تلبار نے کاٹھنے سے پہلے ہی کئی جنگوں میں اپنا لوہا منبایا تھا مسلمانوں کو چیلنج کیا بہے یقین کیے ویٹھا تھا کہ آج کا دن اس کے نام ہوگا نوفل بن حارس کی سجاد کا قریص میں بڑا چرچہ تھا بہے اپنی طاقت اور جنگ کی مہارت پر گروہ کرتا تھا اس کا خیال تھا کہ کوئی بھی مسلمان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا پیارے دوستو لیکن اس نے اہے نہیں جانا تھا کہ آج اس کا سامنا اُس سخصیت سے ہونے جا رہا تھا جو سیرِ خدا کے لقب سے مصہور تھے جب نوفل نے اپنا چیلنج پیس کیا تو مسلمانوں کی صفحوں میں سے ایک سیر آگے بڑا اے کوئی اور نہیں بلکہ حضرت امام علی علیہ السلام تھے جو اپنے ہاتھ میں تلبار تھامے ہوئے تھے پیارے دوستو حضرت امام علیہ السلام کے چہرے پر اعتماد اور یقین کا نور چمک رہا تھا حضرت امام علیہ السلام کے میدان میں داخل ہونے سے پہلے کمنجر قابل دید تھا صحابہ اکرام کی نجریں ان پر تھیں اور دل اللہ کی یاد سے لبریج تھا نوفل بن حارس نے جیسے ہی حضرت امام علیہ السلام کو دیکھا بہے لمحہ بھر کے لیے سبھل گیا پیارے دوستو لیکن اس کے گرور نے اسے حملہ کرنے پر مجبور کر دیا جنگ کے آگاج کمنجر لو فل بل نے پہلے بار کی اور حضرت امام علیہ السلام نے اس بار کو ایسے روکا جیسے کوئی معمولی بات ہو پیارے دوستو بیڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے عام سے ایک چھوٹی سی گجارس ہے کہ بیڈیو کو آخر تک جرور دیکھئے گیا پیارے دوستو پھر حضرت امام علیہ السلام نے اپنی طلبات سے ایک ہی جرب لگائی کہ نوفل کا گرور جمین بس ہو گیا ہر بار کے ساتھ حضرت امام علیہ السلام کی طاقت اور ایمان کا مجائرہ ہو رہا تھا نوفل نے اپنے ہر ہتیار کو آجمایا لیکن وہ حضرت امام علیہ السلام کی قوت کے سامنے بے بس ہو گیا ایک لمحہ ایسا آیا حضرت امام علیہ السلام نے اپنے آخری بار کے لیے پوری طاقت لگائی لیکن حضرت امام علیہ السلام نے اپنی تلوار کو گھوماتے ہوئے ایسی جرب لگائی کہ نوفل جمین پر گر گیا پیارے دوستو وہ لمحہ ایسا تھا جب میدان ودر میں خاموسی چھا گئی اور قرائز کا لسکر اپنی آنکھوں کے سامنے نامبر جنگجو کو سکست کھاتا دیکھ رہا تھا حضرت امام علیہ السلام نے نوفل بن حارس کو سکست دے کر احسابت کر دیا کہ حق کے سامنے بات کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا پیارے دوستو مسلمانوں کے دل خوشی سے جھوم اٹھے اور وہے اللہ کا سکر ادا کرنی لگے حضور صلی اللہ علیہ السلام کی دعا اور بسارت پوری ہو چکی تھی اہے وہ لمحہ تھا جس نے اسلامی تاریخ میں حضرت امام علیہ السلام کو ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیا آج بھی جب ہم جنگے بدر کا جکر کرتے ہیں تو نوفل بن حارس کے ساتھ ہونے والے اس مورکھے کو خاص اہمیت دیتی ہیں پیارے دوستو اہے وہ لمحہ تھا جب حضرت امام علیہ السلام نے اپنی سجاد اور ایمان کی طاقت سے اسلام کے دسمانوں کو سکست دی لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی حضرت امام علیہ السلام کی طاقت بہدری اور سجاد کے بہت سے باقیات ہیں جنگے بدر میں حضرت امام علیہ السلام کی سجاد کے بے سمار کسی ہیں جیسا کہ نوفل بن حارس کو قتل کرنا یہ تو آپ نے سن لیا لیکن حضرت امام علیہ السلام کی بہدری کے جوہر جنگے بدر میں ابھی باقی تھے جب رسولِ خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام مقام بدر پر پہنچے تو اس وقت رات ہو چکی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام نے حضرت امام علیہ السلام کو پانی لانے کا حکم دیا رات بہت سرد تھی اور تیز ہوا چل رہی تھی اور رات بھی بہت تاریخ ہو چکی تھی حضرت امام علیہ السلام مسک لے کر کونیاں کی طرف روانہ ہوئے بہاں کوئی ڈول موجود نہ تھا مجبوراً حضرت امام علیہ السلام کو کونے میں اترنا پڑا آپ علیہ السلام نے کونے میں اتر کر مسک بھری اور لسکر اسلام کی طرف روانہ ہوئے پیارے دوستو حضرت امام علیہ السلام لسکر کی طرف آ رہے تھے کہ صدید جھک چلا آپ بیٹھ گئے جب گرد باد ختم ہوگا تو آپ چل پڑے پھر دوسری بار اسی طرح کا گرد بار آیا اس بار بھی حضرت امام علیہ السلام بیٹھ گئے جب گرد بار ختم ہوگا تو آپ علیہ السلام چل پڑے پیارے دوستو پھر تیسری بار اسی طرح کا گرد بار آیا آپ علیہ السلام پھر بیٹھ گئے گرد بار گزرنے کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاجر ہوئے نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عام سے فرمایا اے علی آپ نے اتنی دیر کیوں لگائی حضرت امام علیہ السلام نے تین بار گردبار کا جکر کیا رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی جانتے ہو بہے کیا کیا چیز تھی حضرت امام علیہ السلام نے آج کیا یا رسول اللہ میں عام کی جوان سے سننے کا خواہش مند ہوں پیارے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے گردبار میں جبرائیل علیہ السلام تھے جو ایک ہجار فرشتوں کے ساتھ آ رہی تھے انہوں نے آپ کو سلام کیا تھا پھر دوسرے گردبار میں میکائیل علیہ السلام تھے ان کے ساتھ بھی ایک ہجار فرشتے تھے ان سب نے آپ کو سلام کیا تیسرے گردبار میں اسرافیل علیہ السلام تھے ان کے ساتھ بھی ہجار ملائکہ کا لسکر تھا ان سب ملائکہ نے آنف علیہ السلام کو سلام کیا تھا امیر المومنین حضرت امام علیہ السلام پر اس رات تین ہجار فرشتوں نے سلام کیا تھا پیارے دوستو جن کی قیادت تین عجیم القدر فرشتے کر رہے تھے علی وحی ہیں جس پر میکائیل علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام نے ایک ایک ہجار فرشتوں کے ساتھ سلام کیا تھا حضرت میکائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک ہجار فرشتے تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک ہجار فرشتے تھے اور ان کے پیشے حضرت اسرافیل علیہ السلام ودر کی رات اسلام کی مدد کے لیے ناجل ہوئے تھے گویا کے بہے ابابیر پرندے ہوں الگرد صبح ہو گئی اور دونوں فوج ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئی پیارے دوستو جنگ ودر کیسے ہوئی تھی اور حضرت امام علیہ السلام اور باقی اسم نے مصرک نے مکہ کے ساتھ کیسے مقابلہ کیا تھا اس پر میں آپ کو ایک مکمل ویڈیو تفصیل کے ساتھ بنا کر پیس کروں گی حضرت امام علیہ السلام کے ہاتھوں کتنے لوگ قتل ہوئے تھے اور ان کے نام کیا تھے سیخ مفید نے اپنی کتار اشارت میں لکھا ہے کہ علماء آئیماء اور خاصانے ان مصرکین کے نام لکھی ہیں جنہیں امیر المومنین حضرت امام علیہ السلام نے اپنی تلوار سے دوجب پہنچایا تھا آم نے سب سے پہلے ملید کو قتل کیا بہ مکہ کا انتہا دلیر شخص تھا پیارے دوستو بڑے بڑے سورما اس سے ڈرتے تھے اس جنگ میں آنف علیہ السلام نے آس بن سعید کو قتل کیا اہتنا بڑا بہادر تھا کہ نام بردلیر افراد اس کا نام سن کر کام جاتے تھے اس جنگ میں حضرت امام علیہ السلام نے ایماء بن عدی کو باصل جہنم کیا پیارے دوستو بہ گمراہیوں کا سرب تھا اس میں آنف علیہ السلام نے نوفل بن لید کو قتل کیا بہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدتر دسمن تھا اور اہل مکہ اس کا بڑا احترام کرتے تھے اور اس کی اطاعت کرتے تھے اے بہی سخص ہے جس نے حضرت ابو بکر اور تلہ کو پکڑ کر رسی سے باندھا تھا اور سارا دن باندھے رکھا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ نوفل بن لید بھی لسکر کفر میں موجود ہے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے خداوند عالم کی دعا کی تھی خدایا نوفل بن لید سے میری کفایت فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور امیر المومنین حضرت امام علیہ السلام نے بدر میں اس کا کام تمام کر دیا تھا آف علیہ السلام نے جمع بن عبد کو قتل کیا آف علیہ السلام نے عقیل بن عبد کو قتل کیا پیارے دوستو حضرت امام علیہ السلام نے حرس بن جمع کو قتل کیا آف علیہ السلام نے نظر بن حرس بن عبدودار کو قتل کیا آف علیہ السلام نے امیر بن عثمان بن قاب بن بن طے کو قتل کیا اے سخت تلہ بن عبداللہ کا ججا تھا آنف علیہ السلام نے تلہاتو بن ابی ام بن مگرہ کو قتل کیا آنف علیہ السلام نے قیس بن فاقع بن مگرہ کو قتل کیا حضرت امام علیہ السلام نے حجیفہ بن ابی اجائے حجیفہ بن مگرہ کو قتل کیا اس کے علاوہ آنف علیہ السلام نے ابو قیس بن بلید بن مگرہ ہنج بن ابی صوفیان عمرو بن مضموع ابو المنظر بن عرفات بن حجاز شہی آس بن مقوہ القما بن قلدہ ابو العاص بن قیس بن عدی موابیہ بن مگرہ بن عبی لاس لوجن بن ریہ عبداللہ بن منظر بن عبی رفا مسود بن ام بن مگرہ حاج بن سائب بن اور عوس بن مگرہ بن لوجن جہد بن ملسین وحبی بنی آمیر کا لیف تھا پیارے دوستو موابیہ بن عبدالقیس عبداللہ بن زمیل بن جہر بن حارس بن عصد سائب بن ملک ابو الحکم بن حاسم بن ابی ممیہ بن مگرہ کو بھی قتل کیا جنگ بدر میں سیرے خدا نے مذکور والا مسرکین کو تن تنہاں قتل کیا اہوہ افراد تھے جن کو حضرت امام علیہ علیہ السلام نے صرف اکیلے قتل کیا تھا ان کے علاوہ آپ علیہ السلام نے دوسرے مجاہدین کے ساتھ مل کر جن کفر کو دوجک روانہ کیا تھا ان کی تعلار پوری طرح سے معلوم نہیں ہے لیکن جن کے نام میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتائے اے بھے سکس تھے جن کو حضرت امام علیہ السلام نے صرف اکیلے قتل کیا تھا پیارے دوستو آپ کو اگر اے ویڈیو پسند آئی ہو تو جادہ سے جادہ سیئر لائک جنگل کیجئے گا اور آپ نے ہمارے چینل افراد وائس آفیسل 766 کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیسن ملتا رہے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں ہمیں سا یاد رکھیں اللہ حافظ